اسلام علیکم دوستو آج سے دو ڈھائی مہینے پہلے میں نے آپ کو کیا بولا تھا میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ انڈین کرکٹ ٹیم چیمپنز ٹرافی کے لیے پاکستان آئے گی اور یہ ایک آپشن یہ بھی اس وقت دماغ میں میں نے کہا تھا کہ رکھ لیجیے کہ ٹیم میچ کھیل کے واپس دلی یا واپس امرسر یا واپس چندگڑ ایک آدھے گھنٹے کی فلائٹ ہے تو چارٹر پلین کے اوپر واپس بھی جا سکتی ہے اگر آپ کو لاہور میں نہیں رہنا تو بی بین سپورٹس پہ میں اجاز وسیم نے آپ کو دو ڈھائی مہینے پہلے یہ خبریں دی تھی ساری آج ما شاء اللہ تمام انڈین میڈیا یہ خبر اس کے اوپر ڈسکس کر رہے ہیں ڈیبیٹ کر رہے ہیں کہ جناب چیمپنز ٹرافی کے لیے پاکستان نے یہ یہ آپشن انڈین کرکٹ ٹیم کے سامنے رکھنے آئے بھائی جان ایک بات تو تیہ ہے جو آپ کا بھائی آپ کو پچھلے ڈھائی تین مہینے سے کہہ رہا ہے کہ اپنا پاسپورٹ تیار رکھیے تے لاہورہ ہو تا نوں لاہور تاڑی خدمت تاڑی سیوہ کرانگے ابھی آپ کے کچھ چھے آٹھ جنرلس بھی پاکستان سے ہو کے گئے ہیں جائے شنکر صاحب پاکستان سے ہو کے گئے ہیں اور وہ جائے شنکر اور پاکستان کے جو وزرائے خارجہ ہیں فورن منسٹرز ہیں یہ پہلی ایس او ای کانفرنس تھی جس کے اوپر ایک دوسرے کو گالیاں نہیں دیئے ہیں ایک دوسرے کے بارے میں برا بھلا نہیں بولائے اور کرکٹ میں بھی بات کر کے گئے ہیں تو ہمیں پاکستانیوں کو اوریڈی یہ پتہ تھا یہ معلوم ہے کہ آئی سی سی اور بی سی سی آئی پاکستان کرکٹ بورڈ کے بائیکارڈ کے ساتھ کچھ نہیں کروا سکتے ہیں اور جیسے ای سی بی کے سربر آرے کہا کہ چیمپنز ٹروفی کا ٹورنمنٹ انڈین کرکٹ ٹیم کے بغیر کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتا اسی طریقے سے پاکستان اگر انڈیا جا کے اگلے سال پچیس میں ایشیا کپ کھیلنے سے انکار کرتا ہے ہائیبرٹ موڈل مانگ لیتا ہے دوزار چھبیس میں پاکستان ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے اندر ہائیبرٹ موڈل مانگ لیتا ہے تو بات نہیں بننے والی بھائی تو جتنے لوگ یہ بات کر رہے تھے کہ جناب پاکستان نہیں جانا پاکستان ٹیم نہیں بھیج رہے ہیں پاکستان کو نہیں جانا چاہیے میں ہمیشہ ایک بات آپ سے کرتا چلا آیا کہ یار تو آپ سیکنڈ آفشن تو دیجئے انہی انہی میڈیا والوں نے انہی میڈیا والوں نے برطانیہ کے ایک اخبار کی خبر کو بنیاد بنا کے آئے سے دو ہفتے پہلے خبر چلائی کہ پاکستان کے اندر چیمپنز رافی جو ہو رہی اس کا فائنل دبائی میں ہوگا اس کے سیمی فائنل دبائی میں ہوگے میں نے فٹا فٹ پاکستان کرکٹ بورڈ کے بڑوں کو فون کیا میں نے کہا سر یہ کیا خبریں چل رہی ہیں وہ کہتا ہے بھائی ایسا کچھ بھی نہیں ہے کوئی نہ آئی سی سی کی بات ہوئی ہے نہ آئی سی سی کی لوگ ایسی بھی بات کر رہے ہیں تو مورال آف دا سٹوری یہ ہے کہ پاکستان چیمپنز ٹرافی کو ہوسٹ کرنے کے لیے تیار ہے اور اس کے اندر ایک لیٹس ڈیولپنٹ یہ آئی ہے سٹار سپورٹس نے بروڈکاسٹرز نے اس خواہش کا اظہار کیا ہے کہ پاکستان کے اندر جو چیمپنز ٹرافی کے انڈیا نے اپنے پہلے راؤنڈ کے تین میچز کھل لیں کیونکہ وہ پاکستان نے تینوں ایک ہی شہر کے اندر لاہور میں رکھے ہوئے ہیں تاکہ انڈین ٹیم کا جو ٹریول ہے اس کو محدود رکھا جائے کیونکہ سیکیورٹی تو پراروٹی انڈین ٹیم کی ہونی ہونی ہے پریزنیشن لیول کی سیکیورٹی ملنی ہے تو اس لیول کی جو سیکیورٹی ہے اس کو منٹین کرنا بھی کسی بھی گورمنٹ کے لیے کوئی آسان نہیں ہوتا ہے تو جب آپ اتنے وی وی آئی پی ہوتے ہو تو پھر آپ کی جو جو سرگرمی ہوتی ہیں وہ بھی تھوڑی محدود ہوتی ہیں تو اس بنیاد کے اوپر انڈیا کے تینوں میچز پاکستان نے رکھے تھے لاہور کے اندر تو سٹار سپورٹس نے اس خواہش کا اظہار کیا ہے کہ ایک میچ آپ دوسرے سینٹر پہ رکھیے اور وہ سینٹر پنڈی کنسیڈر ہو رہا ہے اب لیٹسٹ اپ ڈیٹ یہ ہے کہ انڈیا اور نیوزیلنڈ کا جو میچ ہے وہ لاہور کی بجائے وہ آپ کو راول پنڈی میں ہوتا ہوا دکھائی دے گا اور راول پنڈی کے لیے پاکستان کرکر بورڈ نے تجویز اکسیپٹ کی ہے سٹار سپورٹس کی بروڈکاسٹرز کی یہ خواہش ہے اور پاکستان وہ تجویز جو ہے وہ سٹار سپورٹس سے آنے کے بعد اس کے ایک نیا سکیجول کا ڈرافٹ بنا کے آئی سی سی کو بھیجو آ چکا ہے اور آئی سی سی شاید باقی بورڈ میمبران کے ساتھ بھی اس کو شیئر کر چکا ہوگا تو بارال اب لیٹس ڈیویلپنٹ یہی ہے کہ ایک آپشن یہ بھی ہے جو دیا گیا ہے بی سی سی آئی کو اور انڈیا کرکٹ ٹیم کو کہ اگر آپ نے لاہور کے اندر رکنا نہیں ہے تو آپ میچ کی رات بھی آ سکتے ہو اگلے دن آپ میچ شیل سکتے ہو اگر آپ نے ڈلی میں رکنا ہے آپ نے اگر چندگڑ میں جا کر رکنا ہے تو آپ چارٹر پلین آپ کو مل جائے گا آپ لوگ میچ کھلو لاہور کے آپ لاہور میں کیونکہ دو ائرپورٹ ہے ایک اولڈ ائرپورٹ ہے ایک نیو ائرپورٹ ہے تو آپ کسی بھی ائرپورٹ سے آپ ٹریول کرو فلائی کرو اور آپ اپنے ملک میں آدھے گھنٹے کی فلائی ڈے تو آپ وہاں جا کے رکو اگر آپ کو نہیں رکنا لاہور کے اندر بڑھر پاکستان نے انتظامات سارے کیوں میں اور ہائیپریڈ موڈل کا ابھی تک سوال ہی پیدا نہیں ہوا ابھی تک جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں کیونکہ پاکستان یہ واضح طور پر کہہ چکا ہے کہ ملک کے اندر جس طرح کے بھی حالات ہیں جو بھی ہو رہا ہے جو پولٹیکل ایشوز چل رہے ہیں انگلینڈ کی ٹیم نے ملتان جیسے شہر کے اندر جو کہ نہ لاہور ہے نہ کراچی ہے نہ پنڈی ہے ملتان کیونکہ ملتان میرا ہوم ٹاؤن ہے مجھے پتہ ہے دور دراز کا پسماندہ علاقہ ہے وہاں پر بھی پاکستان نے انگلینڈ کو زبردست سیکیورٹی دی اور ایک ہی سینٹر کے اوپر دو ٹیس میچز ہوئے ہیں اور اب دونو ٹی میں پاکستان اور انگلینڈ کی ملتان سے پنڈی چلی گئی ہیں تو سیکیورٹی کا کوئی ایشو نہیں ہے ایشو ہے سرحد کے اوپر ٹینشن کا ایشو ہے سفارتی تعلقات کا اور اس کے اندر آپ نے تھوڑی سی لچک دیکھی ہے یہ جو ایک ہفتہ پہلے جے شنکر صاحب پاکستان آئے ہیں کوئی کشمیر کے اوپر دونوں ملکوں نے بات نہیں کی کوئی دونوں ملکوں نے ایک دوسرے کو ٹیریریزم کی فیکٹری قرار نہیں دیا کوئی دونوں ملکوں نے ایک دوسرے کو پر الزام تراشی نہیں کی جو گوہا کے لاسٹ ایئر کی میٹنگ کے اندر دونوں ملکوں نے ایک دوسرے کو کھری کھری سنائی تھی اس بار سب اچھا اچھا اور سب بھائی بھائی نظر آیا ہے بلیو کیجئے یہ بات پاکستان کا تھنگ ٹینک بھی کہہ رہا ہے انڈین تھنگ ٹینک بھی کہہ رہا ہے کہ کسی نہ کسی حد تک دونوں ملکوں کے درمیان تھوڑے سے روابط بہتر ہوئے ہیں کم از کم جو عمران خان کے زمانے کے اندر انڈیا اور پاکستان آپس میں ہیڈ ٹو ہیڈ کھڑے تھے اب تھوڑے سے بہتر ہوئے ہیں تعلقات تو اسی بنیاد کے اوپر اس شنگھائی کاؤپریشن تنظیم کے جلاس کے اندر بھی کوئی بڑا پھڑا ہمیں نہیں ہوا کوئی الزام تراشی ہمیں دیکھنے کو نہیں ملی ہے تو یہ ایک پوزٹیو سائن ہے تو بات وہی ہے آخر میں جو آپ کا بھائی پچھلے دو مہینے سے کرتا چلا رہا ہے کہ اپنے پاسپورٹ تیار رکھئے دلی میں پاکستان ہائی کمیشن کے گیرڈ پہ جائیے لائن میں لگیے ویزا لگوائیے لہور آئیے آپ کو نہاری آپ کو پٹھورے آپ کو جلندر موتی چور کی مٹھائی ہمارے ہاں انارکلی بزار میں ہوتی ہے تو آپ کو وہ بھی ساتھ دے کے واپس بھیجیں گے تو ہم آپ کو ہوسٹ کرنے کے لیے تیار ہیں thank you so much